موسیقی تین روزہ عالمی پلاسٹی ان پیک اور افٹ ٹیک نمائش میں مقامی اور امریکہ، ترکی، آسٹریہ، چین، تائیوان، بیلجیم، اٹلی، بھارت اور اقوانستان سمیت پچیس ممالک کے پچاس سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں نمائش میں مقامی اور غیر ملکی کمپنیوں نے ایک سو سٹالز لگا رکھے ہیں نمائش میں شریک غیر ملکی مندوبین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کاروباری لاغت اور اجرتیں بڑھنے کی وجہ سے بڑے بزنس گروپس پاکستان، بیتنام، تھائی لینڈ اور بھارت پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں موثر پالیسی سازی کی جائے تو صرف پلاسٹک اور پیکیجنگ میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری لائی جا سکتی ہے پیکیجنگ کی سنت سے وابستہ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں سے پلاسٹک اور پیکیجنگ سنت کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے حکومتی توجہ سے اس شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ممکن ہے پاکستان میں اگر آپ مشینری مینفیکسر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جی ایسٹی ہے لیکن اگر آپ ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جی ایسٹی نہیں ہے سو انکرج ایمپورٹر کو کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو پیکیجنگ انڈسٹری ہے گروہ کر رہی ہے اب جتنے بھی لوگ ہیں کھلا خریدنے کے وجہ پیک چیزیں چاہیے مگر انجینئرین انڈسٹری کو گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر پاکستان میں اس ایگزیبیشن سے بہارہ میں سپورٹ کرنا پر آئے تو اربوں روپے کی انویسمنٹ ہے پاکیجنگ پلاسٹک مشینریز این ایگزیبیشن سے آئے ہیں پاکستان اب جو ہے ناوہر ٹرانسفورم کر رہا ہے ٹورز تاپلاسٹک انڈسٹری پلاسٹک اور پیکیجنگ سنت سے بابستہ افراد نے مطالبہ کیا کہ درامدی مشینری پر ٹیکس آئیت کر کے مقامی مینفیکچرنگ سنت کی حوصلہ وضائی کی جائے موسیقی